کیا آپ جانتے ہیں دنیا میں سب سے لمبے درخت کہاں پائے جاتے ہیں اور آسمانی بجلی کے رنگ مختلف کیوں ہوتے ہیں دنیا میں ایک ایسی جگہ جہاں سورج پینسر دن تک نہیں نکلتا اور کیا آپ جانتے ہیں گرگر مختلف رنگ کیوں بدلتا ہے تو جانیے نیکس فائی منٹس میں حیرت انگیز اور چونکا دینے والے فیکس کے بارے میں دوستو اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمارے چینل کا حصہ بن جائے اور ساتھ میں بنے ہوئے بیل کے بٹن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا تاکہ آپ کو ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن ملے سب سے پہلے تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف نمبر ایٹ دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک ایسی جیل جہاں پتھر پانی کے اوپر تیرتے ہیں بیکال جیل میں سردیوں کے دنوں میں کچھ پتھر ہوا کے دباؤ کی وجہ سے لڑک کر جیل میں آ جاتے ہیں جب صبح سورج نکلتا ہے تو ان پتھروں سے انفرا رائٹ شائیں خارج ہوتی ہیں جس کی وجہ سے پتھروں کے نیچے سے بر پگل جاتی ہے اور جب سورج گروب ہو جاتا ہے تو پانی دباؤ سے جم کر پتھروں کے لیے سپورٹ بنا دیتا ہے اور یوں ہمیں ایسے خوبصورت منظر دیکھنے کو ملتا ہے اس منظر کو بیکال زون کا نام دیا جاتا ہے اسی وجہ سے پتھر پانی کے اوپر تیر رہے ہوتے ہیں نمبر سیون آرن بیلٹ یہ آرن بیلٹ کی تصویر ہے جسے شمالی ویلز برطانیہ کے خوبصورت پہاڑ سنوڈونیا کے پاس اس اکیلے درخت کے اوپر سے کھینچا گیا ہے یہ آرن بیلٹ آپ لوگ رات کو بڑی آسانی سے دیکھ سکتے ہیں خصوصی طور پر سردیوں کے ان مہینوں میں یہ تصویر ایک عام سونی اریکسن فون کی کیمرے سے کھینچی گئی ہے جسے آپ با خوبی دیکھ سکتے ہیں نمبر سکس ہینگ سنڈونگ یہ ویت نام کا ایک گار ہے جسے دنیا کا سب سے بڑا گار ہونے کا عزاز حاصل ہے یہ اتنا بڑا ہے کہ اس کا اپنا محولیاتی موسمی نظام ہے جس میں بادل اور بارش بھی شامل ہیں یہ اپنے بلند ترین مقام پر چالیس منزلہ امارت جتنا اونچا ہے اس کے چوڑے ترین مقام پر سیمن فور سیمن بہ آسانی اڑان بڑھ سکتا ہے نمبر فائیو اکٹوپس کے انڈوں سے بچے ترپن ماہ بعد نکلتے ہیں اس تمام مدت میں مادہ اکٹوپس مسلسل ان کی نگرانی کرتی ہے اور ان پر پانی پمپ کرتی رہتی ہے تاکہ انڈوں کو اکسیجن ملتی رہے اس دوران مادہ کچھ نہیں کھاتی اس لیے جب بچے پیدا ہوتی ہیں تو مادہ اکٹوپس نکاہبت کی حالت میں اس قدر نڈال ہو چکی ہوتی ہے کہ اس کی موت ہو جاتی ہے نمبر فور گرگٹ کے رنگ اس کے جسم کے درجہ حرارت کو ظاہر کرتے ہیں جب گرگٹ کا جسم تھنڈا ہو جاتا ہے تو اس کا رنگ گہرا ہو جاتا ہے اس طرح اس کا جسم محول سے زیادہ توانائی جذب کرنے لگتا ہے اس کے جسم کا درجہ حرارت بڑھنے لگتا ہے جب گرگٹ کا جسم گرم ہو تو بے رنگ ہو جاتا ہے جس سے جسم محول سے کم توانائی جذب کرتا ہے اور اسی وجہ سے گرگٹ مختلف رنگوں میں تبدیل ہو جاتا ہے نمبر تھری دوستو دنیا میں ایک ایسی جگہ بھی مجود ہے جہاں سورج گروب ہو جائے تو وہاں کے لوگ 65 دن تک سورج کو نہیں دیکھ سکتے امریکہ کی سب سے بڑی سٹیٹ الاسکا میں ایک شہر ہے جسے برو کے نام سے جانا جاتا ہے جہاں 20 نومبر کو سورج گروب ہوتا ہے اور پھر 65 دن تک سورج تلو نہیں ہوتا 65 دن کے لیے یہاں مکمل اندیرہ ہو جاتا ہے پھر تیس جنوری کو سورج نمودار ہوتا ہے اور ہر طرف تماشا روشنی ہو جاتی ہے اور ہر طرف خوشی کا سماہ ہوتا ہے 2016 تک اس شہر کا نام برو تھا جو اب آٹی گیوٹ کہے نمبر ٹو اسمانی بجلی کے رنگ مختلف ہونے کی اصل وجہ کلرز وضا میں مجود ابھی بخارات اور دیگر کسافتوں کی وجہ سے مختلف نظر آتے ہیں اس کے لیے آپ رینبو کی مثال بھی ذہن میں رکھیں ابھی بخارات کی وجہ سے اسمانی بجلی مختلف رنگوں میں تبدیل ہو جاتی ہے نمبر ون دنیا کے سب سے لمبے درخت امریکہ کی ریاست کلیفورنیا کے ریڈ ووڈ جنگلات میں ہے یہاں درخت کی لمبائی تین سو فیٹ تک ہے جبکہ دنیا کا سب سے لمبا درخت بھی اسی جنگل میں پایا جاتا ہے اس کا نام ہائپرن ہے اس درخت کو دوزا چھے میں دریافت کیا گیا اور سافت کو جانچتے ہوئے اس کی عمر آٹھ سو سال بتائی جاتی ہے اس کی لمبائی تین سو اسی فیٹ ہیں جو کہ اسلام آباد کے سینٹورس مال سے بھی انچی ہیں تو دوستو ایسے فیکٹ کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا